ہم نے جس طرح پچھلی کہانی میں سنا تھا کہ ہمارے پیارے پیغمبر کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب وہاں جہاں وہ رہتے تھے مکہ میں انہوں نے جب دین کی دعوت نہیں کہا کہ بھئی وہ لوگ آپ کو پتہ ہے نا جسے بتوں کی پوجہ کرتے تھے ایسے تھے نا وہ کیا کرتے تھے کہ شہر بھوک لگتی ہے ہمیں جو کھانا کھ لاتے ایسے بولتے تھے وال وہ ہمیں کھانا کھلتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں اور وہی بارش پرساتے ہیں کوئی سب کچھ کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے رہا ہی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو پتا ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا نہیں بھائی اللہ ایک ہے تو ان لوگوں نے کہا تم ہمارے اللہوں کو برا کہتے ہو ہم تمہیں نہیں چھوڑے گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے تنگ کرتے تھے تو میں آپ کو بتایا تھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے تھے پھر وہ اپنا پیارا شہر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے دوسرے شہر میں چلے گئے جب وہ دوسرے شہر میں چلے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب لوگوں کو اپنے دوستوں کو ملا کر وہاں چلے گئے تو یہ جو لوگ تھے نبی سلیم کو مارتے تھے تن کرتے تھے انہوں نے وہاں بھی نبی سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا وہاں بھی لڑائی کرنے آگئے گھوڑوں کے اوپر تلواریں لے کر اونٹوں کے اوپر تلواریں لے کر اور تیر چھویاں لے کر آگئے وہاں پر لڑائی کرنے کے نبی سلیم سے ایسا ہوا وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ جس میں نبی سلیم نے کافروں کے ساتھ لڑائی کی تلواروں کے ساتھ اس جنگ کا نام ہے غزوہِ بدر کیونکہ وہ بدر کے میدان بھی بدر ایک علاقہ ہے میدان ہے جیسے ہمارے گراؤنڈ ہوتے ہیں پارک کا گراؤنڈ ہے ہائی سکول کا گراؤنڈ ہے ایسا وہاں ایک بڑا میدان تھا اس میدان میں کیا ہوا جنگ ہوئی کس کس کی کس کس کی مسلمانوں کی اور کافروں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی جنگ بھی ہوا لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہونا وہ کہانی اس جنگ کی سب سے مزیدار اور سب سے ایمپورٹنٹ کہانی سب سے اہم بات ہے پتہ ہے کیا ہوا جب جنگ ہونی تھی تو جنگ سے ایک دن پہلے سارے سپاہی جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست تھے ساتھی تھے وہ سب اپنی تلواریں تیار کر کے اور وہ جنگ میں جانے لگے تھے تو کیا ہوا رات کے ٹائم پر دو چھوٹے چھوٹے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے ڈا اپنی چھوٹے بچے ہیں آپ کی طرح ہے جیسے رہ ایک بچہ تھا انکا نام تستب станہ undik Ukraine، چھوٹی چھوٹی عمروں تھی جیسے آپ میں سے جو بچے میں آپ کو اور کیلاز پڑھتے ہوں چھوٹے سے ہیں کتنے چھوٹے تھے وہ اور کونگون فائی اور سکس کلاس میں پڑھتے ہیں سیون کلاس میں پڑھتے ہیں کتنے سے تھے دوسرے بھائی جو بڑے بھائی دینا وہ اتنی عمر کی ان کی اتنی عویس کی انس کی ندیم کی ان کی ایج ہے اور جتنی ایج مزمبر والوں کی اتنی چھوٹی ایج کے نائن یار کی ایج کے کون تھے حضرت موزز اللہ اتران ہمیں بھی جنگ پر جانا ہے بھائی تم کتنے چھوٹے ہو تم کیسے جنگ پر جاؤ گے آپ نہیں لڑائی کر سکتے انہوں نے کہا نہیں ہمیں جانا ہے ہمیں ہم نے آپ کے دشمنوں کو مارنا ہے جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں ہم ان کو دیکھے کیسے تلوار سے مار دیں گے تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے دیکھو آپ تو بھی آپ کی تو ایک چھوٹی ہے آپ چھوٹے ہو وہاں تو بڑے بڑے کمانڈر آئیں گے انہوں نے اتتی بڑی بڑی تلوارے ہیں اونچے اونچے گھوڑے ہوں گے اوند ہوں گے وہ تو آپ کو یوں تلوار مائیں گے اور آپ شہید ہو جائیں گے تو بڑا بھائی تھا نا انہوں نے کیا کیا وہ ایسے ایریوں کے اوپر نا یوں اپنی پنجوں کے اوپر ہو کر ایریوں اوپر کرنے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دیکھو میں تو بڑا ہوں بھائی مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو بھئے ٹھیک ہے اگر آپ بڑے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جنگ میں چلی جئے گا ہمارے ساتھ آپ بھی لڑائی کریے گا چھوٹے بھائی دیکھا میرے بڑے بھائی کو اجازت مل گئی اور مجھے چھٹی نہیں ملی اب کیا میں کیسے نہیں جاؤں گا جانے مجھے بھی جانے جنگ میں تو دیکھیں کیسے شوک تھا ان کو لڑائی کا کس سے لڑائی کرنی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے جو کافر تھے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے ہم سے لڑائی کرنی تھی کیوں لڑائی کرنی تھی کیونکہ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ نے اس کو غرصٰ کیس HUD کو تکریف میں جاتے تھے تو کیا ہوا دیکھیں بھائی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری م времے بھائی سے لڑائی کرروا کے دیکھیں amigo کشتی کر Scottie 니까iba ڑکے کے دکھاؤ بھی مجھے چھوٹے بھائی ہیں بھائی کے کانu میں کہا بھائی جان آپ کو تو چھٹی مل گئی ہے آپ تو جنگ بھی جاؤ گی کل آپ تو کافروں کو یوں یوں ایسے تلوانوں سے مارو گئے گراد ہو گئے ان کو تو مجھے بھی لے کے چلو نا میں بھی چلنا چاہتا ہوں آپ ایسا کرنا تو بڑے بھائی نے کہا تو پھر میں کیا کروں چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ ایسا کرنا میں آپ کو یوں کر کے کروں گا آپ گھو جانا نیچے جاہاں دوچ کے مجھے بھی چھوٹی مل جائے گی کیسے وہ ایسی پلانک کیونے تو بڑے بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے میرا چھوٹا بھائی خوش ہو جائے گا اور انہوں نے جناب کیا کیا جب لڑائی کشتی ہونے لگی تو چھوٹے بھائی نے جوں پاؤں لگایا ان کو پاؤں کے نیچے وہ خورم گئے نیچے اور چھوٹا بھائی خوش ہو گیا کیسے میں نے اپنے بڑے بھائی کو کشتی میں گرا دوں گا میں چھوٹا تھوڑی ہوں میں بھی کمانڈر ہوں کمانڈر ایسے بھولا تو نیچے نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے نیچے مسکرانے لگا ہے نیچے مسکرائے اور پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی چلو ہمارے ساں لڑائی پہ وہ اگلے دن دونوں بھائی اتنے بڑے بڑے گھوڑوں کے پر بیٹھ کر جن جا رہے ہیں لڑائی پہ پہنچ گیا وہاں پر اور وہاں تو بھائی دیکھا واقعی اتنے بڑے بڑے سفید ڈاڑیوں والے اتنے بڑی بڑی پگریوں والے اور اتنے موٹے موٹے اونٹوں اور گھوڑوں والے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر فوجی سپاہی آئے ہوئے تھے سب جو کافر سے وہ بھی آئے ہوئے تھے اور مسلمان جو تھے وہ بھی اپنی جنگ رہنے کے لیے وہاں گئے اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی کتنی 313 اور جو کافر تھے جن کے ساتھ لڑائی کرنی تھی وہ کتے تھے سے بھی زیادہ کتے زیادہ خوری تھے ہم کے جو کافر تھے لیکن مسلمان تو آپ کو پتہ ہے مسلمان تو بہادر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم زیادہ ہو تو کیا ہوگا ہم تو تم سے لڑائی کریں گے ہم تمہیں دیکھتے ہیں ایسا گرائیں گے ایسا ماریں گے وہ لڑائی میں جان کے سب کھڑے ہوگے جنگ میں اور جنگ ہونے لگی تو اس جنگ سے پہلے کیا ہوا کہ سارے ایک طرف مسلمان کھڑے ہوگئے ایک طرف کافر کھڑے ہوگئے تو کیا ہوا کہ جب ایسے لائننگ ہو رہی تھی سب لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر وہ چھوٹے بچے آئے تھے کیا نام تھے ان کے حضرت محض رسول اللہ تعالیٰ نو اور حضرت محض رسول اللہ تعالیٰ نو جی ہاں وہ دونوں بھی وہاں آئے ہوئے تھے بڑے بڑے سپائیوں کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ بھی آئے ہوئے تھے نبی سلم بھی تھے وہاں پر تو کیا ہوا کہ وہ جو چھوٹے سپائی تھے جو دونوں بھائی انہوں نے جو ان کے بڑے ایک انکل تھے وہاں پر جو نبی سلم کے صحابی تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رسول اللہ تعالیٰ نو ان کے ساتھ تھے وہ گئے تو ان چھوٹے بھائیوں نے دونوں بھائیوں نے پوچھا نبی سلم ان سے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہ اب یہ بتائیے یہ ابو جہل انہوں نے کہا تو تم کیوں پوچھ رہے ابو جہل تھا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ابو جہل ہے نا کیا کرتا تھا ابو جہل نبی سلم کو گالیاں دیتا تھا اور کیا کرتا تھا تکلیفیں پہنچاتا تھا اتنا سارا کچھ کرتا تھا تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو ابو جہل ہے نا وہ نبی سلم کو بہت گالیاں دیتا ہے نبی سلم کو بہت تنگ کیا ہے اس نے ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے حضرت عبدالرحمن بن نے کہا بھائی آپ تو چھوٹے ہو نائن ایرز آپ کی ایج ہے تھرٹین ایرز آپ کی ایج آپ کیسے لڑائی کرو گی اس سے تو بہت بڑا کمانڈر ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھے گا مجھ سے لڑائی کریں گے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا چلو میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا وہ سامنے دیکھ رہا ہوں وہ جس نے پگڑی وادی بھی بڑے والی سفید سفید امامہ جس نے باندھا ہوا ہے وہ وہ جو سب کی لائننگ لائنیں صحیح کروا رہا ہے نا سب کی لائن صحیح کروا رہا ہے وہ اس کا نام ابو جہل ہے انہوں نے کہا اچھا ابھی عبدالرحمن بن عوف حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ کیا وہ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گئے اور جا کر ابو جہل کے یوں سر پہ گردن کے اوپر تلوار ماری اور ابو جہل گدری گر گیا ایک ہی تلوار میں ان کی جو بڑے فائدنوں ایک ہی تلوار میں مار کے ان کو قتل کر دیا کس کو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو جو نبی صلی اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا نا ابو جہل اس کو کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر کے یوں جہنم میں بھیج دیا اور اس جو دیر میں ان کا جو جہل کا ساتھی تھنا اس نے دیکھا اس نے کہا رہے ابو جہل کو مار گیا اس نے پورا سے تلوار نکالی اور ان کے کندے میں ماری اور ان کا کندہ بھی حضرت عبدالرحان کا کندہ بھی ایسے نیچے گل گیا پاس ہو اور ایسی حالت میں بھی وہ لڑائی کرتے رہے اور لڑائی گوتی رہی اور لڑائی کرتے رہے وہ بھی لڑائی کرتے رہے جنگ شروع ہو گئی مسلمانوں نے کافروں کو مارا کافروں نے مسلمانوں کو شہید کیا اور اس سارے کچھ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی لیکن اس جنگ میں کافروں کو بہت نقصان پہنچا حالانکہ مسلمان تو بہت تھوڑے تھے نا لیکن کافروں کو بہت نقصان پہنچا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا پہنچا تھا؟ ان کا سردار ہی مارا گیا ان کا جو بڑا سردار تھا وہ بچارے سرمیتہ ہو گئے ہوں ہمارے سردار کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا لیکن آپ کو پتا ہے ان چھوٹے بچوں کے پاس کیا تھا؟ جذبہ تھا جذبہ کیا تھا؟ جذبہ تھا جوش تھا ان کے اندر ہمت تھی اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مار دیا آج دیکھیں کتنے سال گزر گئے ہیں چودہ سو سال سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے پھر بھی ہم حضرت ماز اور حضرت معوض رضی اللہ تعالیٰ کا نام جانتے ہیں لیکن ابو جہل کا نام؟ لوگ اس کا نام کوئی کسی کا نام سنائے آپ نے ابو جہل؟ لیکن ماز سنا ہوگا آپ نے سنائے نا ہم سب نے نام کیوں؟ کیونکہ ماز رضی اللہ تعالیٰ ہمارے کمانڈر ہیں ہمارے سپاہی ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں انہوں نے کتنے بڑے دشمن کو نقصان پہنچایا تھا اس لیے میرے پیارے پیارے بچوں اگر ہمارے پاس جذبہ ہوگا اگر ہمارے پاس جوش ہوگا اگر ہمارے پاس ہمت ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کافروں کو یوں کر کے مار سکتے ہیں برنہ وہ کیا کرے گا ہمارے اوپر آ جائے گا اور ہمیں تباہوں برباد کرتے گا اس لیے آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو ہمارا دشمن ہے اسلام کا دشمن پاکستان کا دشمن انڈیا وہ کیسے ہمارے بارڈر کے اوپر آ کر ایسے بم پھینک رہا ہے گولیاں برسا رہا ہے اگر میں نے اور آپ نے ہم بچوں نے بچوں نے اگر جذبے کا مظاہرہ کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں نا اور اگر ہم نے جذبہ دکھایا تو ہم ہمیشہ کے لئے کیا ہو جائے گے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائے گے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دیں گے لیکن اگر ہم نے دربوک بن جائے در گئے بھاگ گئے تو کیا دنیا میں کوئی ہمارا نام لینے والا ہوگا؟ دنیا میں بولیں گے بھائی ایسے لوگوں کو میں نے پوچھتا ہے نا اس لیے ہم سب کو ہم سب کے نام مسلمانوں والے ہیں ہم سب مسلمان ہمیں حضرت مال حضرت ماؤس اور صلی اللہ تعالیٰ کی طرح چوش اور جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور حضرت دشمن ہمارے پاکستان کو اور اسلام کو نبسان پہنچانے کی پرشش کریں تو اس کو بھس مکہ ہمارے اور تباہ کریں ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے تو ہمارا پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا ہی کے؟ بھئی بھئی جب